مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود سرخ یعنی سرخی نظر آتی ہے تو وہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ سرخی بلاخر غائب ہو جاتی ہے پھر ایک سفیدی ہوتی ہے جو وائٹنس ہوتی ہے وہ وائٹنس بھی غائب ہو جاتی ہے تو اس کو شفق ابیز اور شفق احمر کہتے ہیں یعنی سرخ شفق اور سفید شفق پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے پھر جو وائٹنس ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے ازانیں اکثر لیٹ ہوتی ہیں اس لئے ازان پر نمازوں کے وقت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو سرخ روشنی سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے اگر نہیں پڑی تو نماز خضا ہو جائے گی البتہ مغرب میں اتنی تاخیر درست نہیں ہے سفر میں تو آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں بلا وجہ اتنی تاخیر صحیح نہیں ہے بلکہ مغرب میں جلدی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں جلدی کرتے تھے تو نماز جیسے ہی سورر غروب ہو جائے تو مغرب میں جلدی کرنا لازم ہے